موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین جب سلیمان حیکل بنائے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ حیکل کو خدا کے حوالے کرے اور حیکل کے خدمت گزارے کو دعا کے ساتھ شروع کرے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیسے وقت ہم تاریخ کی دوسری کتاب باپ پانچ اور اس کی آیت دس سے غورکنا شروع کرے تھے اور باپ پانچ کو ختم کرے تھے اس کے بعد ہم باپ چھے اٹھائے اور باپ چھے کو بھی ختم کرے اور ہم دیکھے تھے کہ سلیمان حیکل کے تقدیس کے وقت دعا کرتے ہیں آج ہم باپ ساتھ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا باپ ساتھ کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے تو ہم یہ باپ شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت ایک یہاں لکھا ہوا ہے اور جب سلیمان دعا مانگ چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سختنی خربانی اور زبیہوں کو بھسم کر دیا اور مسکن خداوند کے جلال سے مامور ہو گا پیارے بھائی اور بھین اگر ہم یاد کریں گے تو موسیٰ جب بیابان میں خیمائیں استعماء بنائیں اور اس کو کھڑا کرے تو خدا کا جلال بھر گیا اور یہاں یہ چھ ہوا جب حیکل کا بنانا پورا ہوا اور دعا ہوئی تو وہ حیکل خدا کے جلال سے مامور ہو گا یعنی کہ خدا کے جلال سے بھر گا اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو ہم کو اور ایک بات نظر آنگی اور وہ یہ کہ آسمان پر سے آگ اتری اور سختنی خربانی اور زبیہوں کو بھسم کر دی تو جو حیکل سلمان خدا کے لئے بنائیں خدا وہ حیکل کو خبول کرا تو آسمان پر سے آگ اترنا اور سختنی خربانی اور زبیہوں کو بھسم کر دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا گناہ پہ اپنی عدالت ظاہر کرا یعنی کہ خدا کا خیر گناہ پہ نازل ہوا خدا حیکل کو اس لئے نہیں خبول کرا کیونکہ حیکل خوبصورت تھا یا پھر خدا حیکل کو اس لئے نہیں خبول کرا کیونکہ حیکل پہ بہت سارا خرچہ ہوا خدا اس لئے حیکل کو خبول کرا کیونکہ حیکل یسو مسیح کے طرف اشارہ کر رہا تھا اصل میں یہ خدا کی خربانی ہے جو یہ حیکل کو خبول کری خدا کے جلالت سے سارا حیکل بھر گیا جیسا کہ ہم باپ پانچ کے آخری آیتوں میں دیکھ چکے تھے اور اب آسمان سے آگ اتر کے سختنی خربانی اور زبیہوں کو ختم کر دیتی ہے یہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے خدا کی موجودگی تھی یعنی کہ یہ لوگ خدا کے موجودگی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکے نیا اہناوہ میں رومیوں کے نام پولوس رسول کے خط میں انہوں یہ سوال کا جواب دیتے ہیں اسرائیہ کون ہیں؟ یہ سوال کی جواب میں پولوس آٹھ باتیں بتاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ آٹھ باتیں اسرائیلوں کی پہچان ہے اور اس میں سے ایک بات ہے خدا کا جلال کوئی دوسرے خوم کا آدمی خدا کے جلال کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا سوائے اسرائیلوں کی اب ہم پڑھیں گے آیت دو اور تین یہاں لکھا واہ ہے اور کاہین خداون کے گھر میں داخل نہ ہو سکے اس لئے کی خداون کا گھر خداون کے جلال سے معمور تھا اور جب آگ نازل ہوئی اور خداون کا جلال اس گھر پر چھا گیا تو سب بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے سو انہوں نے وہیں فرش پر موکے بل زمین تک جھک کر سزدہ کیا اور خداون کا شکر ادا کیا کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے پیارے بھائی اور بھین ہم ہمیشہ یہ اقرار کرتے جانا کہ خدا بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے ہم ہمیشہ اس کے رحمت کو یاد کرتے رہنا آیت چار اور پانچ میں لکھا واہ ہے تب بادشاہ اور سب لوگوں نے خداون کے آگے زبیحے زبا کیے اور سلمان بادشاہ نے بائیس ہزار بیلوں اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑ بکریوں کی خربانی چڑھائی یوں بادشاہ اور سب لوگوں نے خدا کے گھر کو مقصود کیا تو میرے بھائی چند لوگ بائیبل کے یہ آیتوں کی شکاعت کرتے ہیں تین باتوں سے یہ لوگ جو ہیں شکاعت کرتے ہیں پہلی شکاعت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ نظرانے اور خربانیاں فضول خرچی تھی دوسری شکاعت ان لوگوں کی یہ ہے کہ ایک خربانگاں پہ اتنے سارے خربانیاں کرنا ناممگن کی بات ہے تیسری شکاعت ان لوگوں کی یہ ہے کہ اتنے سارے خربانیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب ہم یہ تینوں شکاعتوں کو بائیبل شریف کے ذریعے سے دیکھیں گے ہم چیزوں کو خدا کے کلام کے روشنی میں دیکھنا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ حالان کے حیکل جو ہے سب چیزوں کی یعنی کہ سارے کاموں کی ایک بیچ کی جگہ تھی تو میں نے سمجھ دوں کہ وہ جانوروں میں کا ایک جانور ایک ایچ خربنگا پہ خربان ہوا ہوں گا یہ خاص موقع پہ ہو سکتا ہے کہ کئی خربنگیں بنائے ہوں گے وہ حیکل کے اطراف دھیر سارے خربنگیں بنائے ہوں گے تو دھیر سارے جانوروں کو خربان کرنا ان لوگوں کے لیے ناممکن کی بات نہیں تھی اب سوال یہ پر نہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے خرچے کی کیا ضرورت تھی میرے دوست یہ خرچے کی ضرورت تھی تاکہ حیکل کے ہر ایک حصے میں خربانی ہوئے ویسا یہ ویسی بات نہیں ہے کہ جب اسرائیلیاں مصر سے باہر آئے تو ایک ایک برہ ایک ایک گھر کے لیے زبا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھ رات میں کئی ہزار برہ زبا ہوئے ہوں گے یہاں بے فضل خرچی تو نہیں تھی کیونکہ اس کے دو وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ قربانیاں یسو مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھی اور میرے بھائی شمان پترس تھے جو بولے کہ یسو مسیح کا خون خیمتی ہے اگر ہم پترس کا پہلا عام خط باپ ایک اور اس کی آیت اٹھارہ اور انیس پڑھیں گے تو پترس لکھتے ہیں کیونکہ تم جانتے ہو کی تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے تو پیارے بھائی اور بھین یہ قربانیاں کو فضل خرچی نہیں بول سکتے کیونکہ یہ قربانیاں یسو مسیح کی طرف اشارہ کریے یہ ہوگا اب دوسری وجہ یہ کہ قربانیاں کا جو گوشت تھا کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا حالان کے سوختانی خربانیاں جلانے کے وجہ سے ختم ہو جاتی تھی دوسرے خربانیاں جیسا کی سلامتی کی خربانی ہے یہ خربانیوں کا گوشت کھایا جاتا تھا تو یہ حیکل کے جو تقدیس کا وقت تھا یعنی کہ یہ حیکل کو خداون کے حوالے کر دینے کا جو وقت تھا ایک زیافت اور خوشیاں منانے کا وقت تھا اب ہم پڑھیں گے آیت 6 اور کاہین اپنے اپنے منصب کے مطابق کھڑے تھے اور لاوی بھی خداون کے لیے موسیخی کے ساز لیے ہوئے تھے جن کو دعوت بادشاہ نے خداون کا شکر بجا لانے کو بنا تھا جب اس نے ان کے ذریعے سے اس کی ستائش کی تھی کیونکہ اس کی رحمت عبدی ہے اور کاہین ان کے آگے نرسنگے پھوکتے رہے اور سب اسرائیلی کھڑے رہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ خدا کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے کھڑے تھے خدا کی عبادت کرنا اور خدا کی شکر گزاری کرنا کتنا ضروری ہے خدا ہم کو نجات دیا اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بلا ناغا خدا کی عبادت اور شکر گزاری کرنا آیت 7 اور 8 پڑھیں گے اور سلمان نے اس سہن کے بیچ کے حصے کو جو خداون کے گھر کے سامنے تھا مختص کیا کیونکہ اس نے وہاں سوختانی خربانیوں اور سلامتگی خربانیوں کی چربی چڑھائے کیونکہ پتل کے اس مذہبہ پر جسے سلمان نے بنایا تھا سوختانی خربانی اور نظر کے خربانی اور چربی کے لیے گنجائش نہ تھی اور سلمان اور اس کے ساتھ ہمات کے متخل سے مصر کی ندی تک کے سب اسرالیوں کی بہت بڑی جماعت نے اس موقع پر سات دن تک عید منائی تو پیارے بھائی اور بھین دور دور سے لوگاں آئے تھے ہیکل کے تقدیس کے لیے اور آپ سوچ سکتے کہ یہ موقع کیسا تھا ہوں گا لوگ کتنے بحال ہو گئے ہوں گے سات دن تک ایک دوسروں کے ساتھ جمع ہو کے عید منانا کتنا یعنی کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے اور خوشی کا موقع تھا یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پر آئیں گے جہاں خدا سلمان کو دوبارہ دکھائی دیتا ہے ہم پڑھیں گے آیت بارہ سے چودہ تک یہاں لکھا ہوا ہے اور خداوان درات کو سلمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی اور اس جگہ کو اپنے واسطے چن لیا کہ یہ خربانی کا گھر ہو اگر میں آسمان کو بند کر دوں کی بارش نہ ہو یا ٹڈیوں کو حکم دوں کی ملک کو اجار دالیں یا اپنے لوگوں کے درمیان وابا بھیجوں تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بند کر دعا مانگے اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھیریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ ماف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا پیارے بھر 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 خدا ہم سے وعدہ کر رہے کہ اگر ہم چند چیزیں کریں گے تو انہیں چند چیزیں ہمارے لے کریں گا ہر کل کے تقدیس کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان خدا سے دعا کرتے ہیں جو کہ ہم وہ دعا پر غور کرے اور اب خدا اس کے لوگوں کے دعا کو یاد کرتا ہے اور خدا سلمان سے بولتا ہے میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں تو میرے بھائی جب خدا یہ بولتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں تو خدا کس سے بات کر رہا ہے یا خدا اسرائیوں سے بات کر رہا ہے خدا سلمان سے اسرائیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے اب اگر یہ لوگ خاک سار بنیں گے اگر یہ لوگ دعا کریں گے اگر یہ لوگ میرے دیدار کے طالب ہوں گے اگر یہ لوگ اپنے برے راہوں سے پھریں گے تو خدا اسرائیوں سے تین چیزوں کا وعدہ کرتا ہے انہیں ان کے دعا کو سنیں گا انہیں ان لوگوں کو معاف کریں گا اور انہیں ان لوگوں کے ملک کو بحال کریں گا یہ تین چیزیں کرنے کے لئے خدا تیار تھا تو خدا کے یہ شرط تھی جو شرط خدا اسرائیوں کے سامنے رکھا اب اگر آپ نیا اہنامہ میں آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ یوہنا ببتزمہ دینے والے بولتے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی ہے اور یسو مسیح یہ باتوں کو دہرائے ساری اسرائیل خوام کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ بات پہ عمل کرے تاکہ خدا کے وائدے پورے ہوئے ویسا اسرائیلیوں کے لئے یہ ایک اچھی بات تھی خدا کے یہ بات کو اپنے دل میں لینے کے لئے ہمارے زمانے میں اسرائیلیاں سارے دنیا میں ٹھتر بھتر ہو گئے یہ زمین پہ ان کو امن اور چین نہیں ہے کیونکہ خدا کے یہ شرطوں کو ان لگا نظر انداز کر دیے پیارے بھائی اور بھین یہ آیت میں آپ کے لئے اور میرے لئے ایک پیغام ہے اس وقت کے لئے اس میں ایک اچھا فرمولہ ہے میرے لوگ خدا کے پاس لوگ ہیں جس کو ہم کلیسیاب ہوتے ہیں یا مسیح کا بدن وہ لوگ جو یسو مسیح کو اپنا مونجی مانے ہیں جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بیدنی سے چھوڑا لیں اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لئے ایک ایسی امت بنائیں جو نیک کاموں میں سرگرم ہو پیارے بھائی اور بھین میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید کو یہ بولیں گا کہ ہم میں سے کئی لوگ خاص لوگ ہیں مگر میرے دوست یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے لئے لوگوں کو چنا ہے اور وہ لوگ اس کے خاص لوگ رہنگے یہ ہوگا آگے کلام میں لکھا ہوا ہے خاک سار بن کر میرے بھائی جسم میں غرور بھرا ہوا ہے مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم خاک سار بنیں ایفیسیوں کے خط میں پولوس بولتے ہیں پس میں جو خداون میں خیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو یعنی کمال فیروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور گلیتیوں کے خط میں ہم کو بتایا گا ہے کہ سبر کرنا اور اپنے آپ کو چھوٹا کرنا پاک رو کا پھل ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ ایک حکم ہے یہ ہوگا آگے کلام بتاتا ہے دعا مانگے یہ پکی بات ہے کہ بار بار نیا اہدنامہ میں بتایا گا ہے کہ ہم دعا کرنا خداون یسو مسیح اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ جاگو اور دعا مانگو اگر ہم نیا اہدنامہ میں دیکھیں گے تو کئی جگہوں پہ ہم کو بتایا گا ہے کہ ہم دعا کرنا یہ ہوگا آگے کلام میں لکھا ہوا ہے میرے دیدار کے طالب ہوں یہ بات پہ بھی نیا اہدنامہ میں زور دیا گا ہے کلوسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالمی بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹا ہے عالمی بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ زمین پر کی چیزوں کے یہ ہوگا آگے کلام میں لکھا ہوا ہے اور اپنی بری راہوں سے پھریں پیارے بھائی اور بھین یہ بھی بات ہم پہ لاغو ہوتی ہے مافی کے بارے میں ایمان رکھنے والوں کو خدا بھوت کچھ بولنا چاہتا ہے مکشفہ میں لکھا ہوا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبی کرتا ہوں پس سرگرم ہو اور توبہ کرو مافی جو ہے خدا کے فرزند کے لیے ہے اب خدا کا کیا کام ہے خدا وعدہ کرا کے انہیں سنے گا اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اور خدا یہ بھی وعدہ کرا کہ انہیں ماف کریں گا یوہنا ایک نوم میں لکھاوا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے ماف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور آدل ہے یہ ہوگا آگے کلام میں لکھاوا ہے ان کے ملک کو بحال کر دوں گا یہ بات ہمارے پر لاغو نہیں ہوتی ہے نیا اہدنامہ میں کئی بھی یہ نے لکھاوا ہے کہ خدا ایک بزنس کو بحال کر دیں گا اگر خدا آپ کے بزنس میں آپ کو برکت دیا ہے وہ الگ بات ہے ہمارے جسمانی چیزوں میں برکت دینے کا وعدہ خدا نے کرا ہے ہم کو یسو مسیح میں سارے روحانی برکتیں ملی ہیں ہم پردیسی تھے اور خدا کے دشمن اور اب ہم کو خداون یسو مسیح کا خون پاک بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کو خدا ماف کر دیا ہے جنت ہمارا گھر ہے اور نیا یروشلیم ہمارا مقصد ہے ہم کو دوزخ سے چھوڑا گا ہے یہ ہماری برکت ہے یاد رکھو خدا ہم کو زمین دینے کا تو وعدہ کئی بھی نہیں کرا ہے یا پھر ہم جاں رہ رہے ہیں وہ زمین کو بحال کرنے کا وعدہ کرا ہے اب ہم آیت پندرہ سے اٹھارہ پڑھیں گے اب سے جو دعا اس جگہ مانگی جاگی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مخدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں صدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے اور تو اگر میرے حضور ویسے ہی چلے جیسے تیرا باپ دعوت چلتا رہا اور جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا اس کے مطافق عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیرے تخت سلطنت کو خیام رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ دعوت سے احد کر کے کہا تھا کہ اسرائیل کا سردار ہونے کے لیے تیرے ہاں مرد کی کبھی کمی نہ ہو گئی پیارے بھرون خدا وعدہ کرا کے دعوت کے نسل میں وہ وقت نہیں رہنگا جہاں ان کے تخت پہ حکمت کرنے والا نہیں رہنگا آج کوئی بھی حکمت کرنے والا یہ زمین پہ نہیں ہے جہاں انہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ انہیں دعوت کے نسل سے ہے مگر ایک شخص ہے جو خدا کے دہنی طرف بٹھا ہے جو دعوت کے نسل سے ہے اور یہ شخص کے بارے میں بولا گیا ہے کہ تو میرے دہنی ہاتھ بٹھ جب تک کی میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں آیت انیس اور بیس پڑھیں گے یہاں لکھاوا ہے پر اگر تم برگستہ ہو جاؤ اور میرے آئین و احکام کو جن کو میں نے تمہارے آگے رکھا ہے ترک کر دو اور جا کر غیر معبودوں کی عبادت کرو اور ان کو سزدہ کرو تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھار دالوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مخدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا اور اس کو ساری قوموں میں ضربول مثل اور انگست نمہ بنا دوں گا تو یہاں خدا کی شرط اسرائیلوں کے لیے تھی اور اگر اسرائیلیاں خدا کے یہ شرط پر خیم نہیں رہنگے تو خدا اس شرط پر نئے خیم رہنے کا نتیجہ بھی بتا دیا تھا خدا ایک پا خدا ہے اور اسرائیلوں سے یہ چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں پاکی صفحہ کے ساتھ زندگی گزاریں تو پیارے بھائی اور بھین خدا ہم سے بھی یہ چاہتا ہے ہم جب یسو مسیح پہ ایمان لاہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پاکی صفحہ کے ساتھ ہماری زندگی گزارنا خدا ہمارے زندگی میں نا پاکی دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو یہاں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی